بینکوں پر ریزر بینک کی نظر ہے بینکوں کے ایم ڈی اور سی او کے خراب پردرشن اور بڑھتے ان پی اے کے چلتے آر بی آئی سخت کاروائی کر رہی ہے سب سے پہلے ایکسس بینک کی ایم ڈی اور سی او شیخہ شرمہ پر آر بی آئی نے سوال اٹھایا تھا جس کے بعد خود شیخہ شرمہ نے کاریکال میں کٹوٹی کی مانگ کی تھی جسے بورڈ نے مان لیا ان کے کاریکال کو تین سال سے گھٹا کر صرف سات مہینے کرنے کے نورود کو سویکار کر لیا ہے حالانکہ ابھی کئی اور ایسے بینکر آر بی آئی کے نشانے پر ہیں جن کے بینک کا پردرشن حال کے ورشوں میں کافی خراب رہا ہے دیش کی اس تیسرے سب سے بڑے نیجی بینک کی ویتیہ دشا کافی خراب ہے اس کے علاوہ نوٹ بندی کے دوران بینک کے کچھ ادھکاری اویے طریقے سے پرانے نوٹ کی جگہ نئے نوٹ دیتے پکڑے گئے تھے اس سے بھی ریزر بینک ناراض تھا اس سے یہ دھارنا مضبوط ہوئی ہے کہ ریزر بینک آگے کئی اور بینکروں کے خلاف سختی دکھائے گا اصل میں خراب نپے کے ریکارڈ کو دیکھیں تو ایکسس بینک کا اسطحان اس معاملے میں ساتھ وہ ہیں چھے انہیں نیجی بینکوں کی حالت اس سے بھی خراب ہے ان میں جے کے بینک کا نپے کا حصہ 10.08 فیصدی آئی سی آئی سی آئی بینک کا نپے 67.08 فیصدی اور دھن لکشمی بینک کا نپے 6.96 فیصدی ہے وہیں کرور ویشے بینک کے نپے کی بات کرے تو 5.94 فیصدی لکشمی ویلاس بینک کا نپے 5.66 فیصدی اور آئی ڈی ایف سی بینک کا نپے 5.62 فیصدی ہے کاروائی کی آشنگا میں سب سے پرموخ نام آئی سی آئی سی آئی بینک کی سی او چندہ کوچر کا ہے جن کا کارکال ایک اپریل 2019 کو رینیو ہونا ہے اس کے علاوہ چندہ کوچر اور ان کے پتی دیپک کوچر پر ویڈیو کون گروپ کو قریب 3800 کروڑ روپے کے لون دینے کے ایک معاملے میں ہتھوں کے ٹکراؤ کی جان چل رہی ہے جے کہ بینک کے سی او پرویز احمد کو سال 2016 میں ہی ترقی دے کر سی او بنایا گیا ہے ان کے علاوہ آر بی آئی کی ہٹ لسٹ میں آئی ڈی ایف سی بینک کے سی او راجی ولال دھن لکشمی بینک کے سی او جی شری رام اور لکشمی ویلاس بینک کے سی او پارت سارتھی مکرجی بھی شامل ہو سکتے ہیں کل ملا کر کہیں تو ریزر بینک اب این پی اے کے معاملے میں بینکوں پر شکن جا کس رہا ہے اور اس نے سروچہ دھکاریوں کو کڑا سندیش دیا ہے کہ یا تو پردرشن کریں یا باہر جائیں بیورو ریپورٹ ای پی این